دوستو او ایف بی اور ڈی آئی ڈیو ملکر انڈین آرمی کے لیے ایک فیوچر انفینٹری کومبیٹ وحیکل ڈیویلپ کرنے والے ہیں یہ ایک فیوچر انفینٹری کومبیٹ وحیکل میکن ایڈیا پروگرام کے تحت بنائے جائے گا اور دونوں کمپنیز کا کہنا ہے کہ اس پرجیکٹ کے اوپر کام تین سے پانچ سال میں پورا ہو جائے گا یہ ایک فیوچر انفینٹری کومبیٹ وحیکل ہونے والا ہے اور اس کا نام مارک ون رکھا گیا ہے اور یہ انڈین آرمی کے انفینٹری فرنٹیئر کو مرڈنیز کرنے کے لیے بنائے جا رہا ہے جو کہ اس سے پہلے بی ایم پی ٹو کا استعمال کرتے تھے بی ایم پی ٹو ایک رشن انفینٹری پرسنل کیریئر ہے جو کہ ایک تھرٹی میلی میٹر کی گن کا استعمال کرتی ہے ڈی آ ڈی او اور اورڈینس تائری بورڈ کے کلیابریشن کے خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے آئی ہے اوہیف بی کے چیرمن ہری مہن کا کہنا ہے کہ جو اس کے ڈوانس ویچرز پہلے ڈوائنگ بورڈ فیشتی پر تھے انہیں اب فیچر ایسٹک انفینٹری کومبیٹ وحیکل میں شامل کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ڈی آ ڈی او اور اورڈینس تائری بورڈ الگ لگ پروجیٹ کی اوپر کام کر رہے تھے لیکن اب دونوں کمپنیز مل کر ایک پروجیٹو ڈیویل کریں گی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس پروجیٹ کے سپیسفیکشنز اور فیچرز جیسے جیسے یہ پروجیٹ ایوال ہوگا ویسے ویسے ہی ایڈوانس ہوتے رہیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب یہ پروجیٹ انہیں آرمی اوفیشلز کے فیڈبیک کے ساتھ ایک سیٹسفائٹری سٹیج کو اچھیو کر لے گا تب بھی اس کامپنیز محکل کی فیٹری پرڈکشن شروع کر دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ اس پروجیٹ کے شروعاتی پرڈکٹ کا نام مارک ون رکھا جائے گا جو کہ تین سے پانچ سال میں تیار ہو جائے گا لیکن اس کا سیکول پروجیٹ مارک ٹو اپنی ڈیویلمنٹ میں ایک دشکہ ٹائم لے لے گا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ موزی گورنمنٹ کے میکن ایڈیا انیشیٹیو کے تحت اس کے سارے پارٹ دیش میں ہی پروڈیویس کریے جائیں گے صرف کچھ شوٹے موٹے سب سسٹمز کو شوٹ کر باقی کے سب ہی سسٹمز ایڈیا میں ہی بنایا جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس انفنٹری کامپنٹ وحکل میں انہینسڈ فائر پاور ہوگی اس وحکل میں ایک آٹو گرنیڈ لانچر ہوگا جس کی ریج پندہ سو میٹرز کی ہوگی انہیں کہا کہ اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انٹی ٹیک گرنڈ میسائل کے بلٹی بھی ہوگی جو کی آٹومیٹک کمانڈ کے ساتھ چار ہزار میٹر کی دوری تک میسائلز کو فائر کر پائے گی اس میں ایک گن کنٹرول سسٹم ہوگا جو کی ایک تھرمل ایمیجر فائر کنٹرول کے ساتھ لنکڈ ہوگا یہ ایک بڑا فیچر ہوگا جو کی اس فنٹری کامپنٹ وحکل کو ہائیلی اڈوانسڈ بنا دے گا اس کے ساتھ ہی اوہبی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دیفینس ایکسپورٹس کو پچھلے کچھ سمیے میں ڈبل سے ٹریپل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس نے پچھلے دو سے تین سالوں میں پانچ دو کروڑ کے دیفینس ایکسپورٹ کیے ہیں پچھلے سال اوہبی نے ٹوہنڈڈ فورٹی کروڑ کے دیفینس ایکسپورٹس کیے ہیں اگر انہیں اوہبی کے پچھلے کچھ سالوں کے ویپن ایکسپورٹس کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ بہت اچھا بہت بڑا انکریز ہے کیونکہ اس سے پہلے کے سالوں میں اوہے بھی صرف پندرہ سے بیس کروڑ کے ہی ڈیفینس ایکوئیمٹر ہر سال ایکسپورٹ کرتی تھی اس کے ساتھ ہی دوسری خبر ڈی آر ڈی او کے کاویری انجن کے طرف سے آئی ہے آئی یو کیو ایو 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 ایف ٹوینٹی ایک ڈرائی کاویری انجن ہوگا جو کی کاویری انجن کے کور کا ایک ڈیریویٹیو ہوگا اس انجن کی ڈیویلمنٹ جی ٹی آری کر رہا ہے اور یہ انجن انڈیا کے پہلے اوٹونوم سٹیلتھی انمینڈ کومبیٹ ایرو احکل گھاتک کے لیے کی جا رہی ہے ڈی آر ڈیو نے اس کی ڈیویلمنٹ کے لیے ایک ہزار کورڈ کی سیڈ منی دی ہے حالانکہ کاویری پر جائٹ کو انڈیا کے لائٹ کومبیٹ اے کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے بنائے گیا تھا لیکن اس انجن کی ڈیویلمنٹ کو روک دیا گیا تھا کیونکہ یہ انجن فائٹر اے کرافٹ کے لیے جدوری تھرسٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب اس کے نئے افتار میں اس انجن کو موڈیفائی کر کر اس کے آفٹر برنس کو ریموو کر دیا جائے گا تاکہ اس انڈیا کے پہلے یو کیب پر لگایا جا سکے آئی یو کیب یو ایو ایف ٹوئنٹی انجن ایک ڈرائی تھرسٹ وڑا انجن ہوگا اور اس میں 52kn کا ڈرائی تھرسٹ ہوگا اور یہ ایک پندرہ ٹن کے گھا تک یو کیب کو پاور کرے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں سینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندر ماترون